پی پی نیوز سری ووٹرز کا سروے آنے کے بعد انڈیا گھٹمندن اپنے آپ میں ہلا ہوا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی اور انڈیا گھٹمندن اتر پردیش کے اندر بارتی جنتہ پارٹی کو اس سروے کے اندر کئی بھی ٹکر دیتے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر سپا بسپا اور کانگریس سب الگ الگ چناؤ لڑتے ہیں تو یہاں پر دو ڈیجٹ تو چھوڑیے پانچ سے بھی کم سٹے آنے کی سنبھا ہونا ہے یعنی کی کسی بھی قیمت پر الگ الگ لڑنے پر ڈبل ڈیجٹ یعنی کی نو سے اوپر جانے کی سنبھا ہونا نظر نہیں آ رہی ہے وہیں اگر سپا بسپا اور کانگریس آر ایل ڈی بھی مارویزے سے سبھی راجیتک دل مل کر اتر پردیش کے اندر بی جے پی کے خلاف لڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ یعنی پندرہ سے پچیو سیٹوں تک یہ آکڑا جا سکتا ہے انڈیا گھٹ بندن کے اگر بات کریں تو انڈیا گھٹ بندن ایک جراجے بیہار جہاں پر بی جے پی کو کافی کڑی ٹکر دیتا نظر آ رہا ہے اس کے بعد پسیم منگال کے اندر ممتہ بنرجی کی سرکار ہے تو وہاں پر بھی ٹکر دیتا ہے نظر آ رہا ہے باقی ہندی پٹی راجیوں کے اندر چاہے اتر پردیش ہو بھی راجستان ہو مدھے پردیش ہو چکتیزگڑ ہو ان کے اندر کئی بھی ٹکر نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر سیدھے طور پر کانگریس پارٹی ہی ٹکر میں ہے تو کانگریس بی جے پی جہاں ٹکر میں ہے وہاں پر بھارتی ایجندہ پارٹی کو لیڈ مل رہا ہے اب بہوزن سماعت پارٹی ابھی تک انڈیا گھٹ بندن میں سامنے نہیں تو کانگریس پارٹی اب آپ کو بتا دے گی سروے کے سامنے آنے کے بعد اپنے آپ کو ایسے جیہاں محشوش کر رہی ہے اب کانگریس پارٹی کی طرف سے اتر پردیش کے قدابہ نیتہ راجی سمبہ سانچت عمران پرتاب گڑی کا بھی بیان سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بی ایس پی سپریموں مایہ وطی جی سے آگرہ کیا ہے کہ بی ایس پی سپریموں مایہ وطی جی کو بھی انڈیا گھٹ بندن میں آنے کی شوچنا چاہیے عمران پرتاب گڑی نے اپنے سوسل میڈیا کھنڈل ٹویٹر اور اس معاملے کے اندروں نے ایک چینل کو دیے بیان کے اندر انہوں نے کہا کہ بی ایس پی پر مکھ مایہ وطی جی کو بھی انڈیا گھٹ بندن میں آنے کیلئے سوچنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بی ایس پی سپریموں مایہ وطی جی پہلے سے ہی کہہ چکی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے اب لوگ سبہ کے اس گھٹ بندن میں سامل ہونا چاہیے اور بہو جن شماعت پارٹی کے کئی سارے نیتہ بھی انڈیا گھٹ بندن میں ساتھ آنے چاہتے ہیں تو ایسے میں بی ایس پی سپریموں مایہ وطی جی کو بھی ساتھ آنا چاہیے کل ملا کر بات صاحب ہے کہ عمران پرتاب گڑی نے یہاں پر بی ایس پی سپریموں مایہ وطی جی سے ایک نیویدن کیا ہے ایک مانگ کیے کہ آپ کو بھی بی ایس پی کو سامل ہے وہ انڈیا گھٹ بندن میں سامل کرنا چاہیے تب ہی جا کر اتر پردیش کے اندر سبھی جو پارٹیاں وہ مل کر اتر پردیش کے اندر روک سکتے ہیں ٹوٹل بات یہاں یہ ہے کہ دیش کے اندر اس وقت انڈیا گھٹ بندن کی جو رنڈی تھی ہے یہ جو آنکڑے آج وہ اس تصویر سے آ رہے ہیں کہ سپا بسپا آلڈی ایک ساتھ لڑ لیں گے تو ایسا ہو جائے گا لیکن سیٹ بٹوارے کے بعد کتنا ماہول بنے گا کیسے ماہول بنے گا کس کو ٹکٹ ملے گی اور سیٹ بٹوارے کے اندر کیا یہ سبھی جلد جو دل ہے 26 اتائج دل یہ راجی ہو پائیں گے کیا سہمت ہو پائیں گے یہ کئی ساری باتیں ہوں گے جو آگے آنے والے دنوں کے اندر پریڈاموں کو اور بھی زیادہ ایک طریقے سے دیکھیں تو مشکل بنا سکتے ہیں اور بھارتی جندہ پارٹے کے لیے چناؤ آسان بنا سکتے ہیں ملیں گے شنو ویڈیو اور اپڈیٹ ہوگی